بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام حمد اس خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و کمر سے مت پہچان کیسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد آج کے کام کا آغاز کریں گے آج ہمارے پاس جماعت نہم میں سے ایک عنوان موجود ہے آئیے بڑھتے ہیں بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس پڑھنے کے لیے کیا موجود ہے جی عزیز طولبہ ابھی ہمارے پاس جماعت نہم کا حصہ غزل ہے اور اس حصہ غزل میں سے ہماری جو پہلی غزل ہے وہ میر تکی میر کی ہے تو ہمیں میر تکی میر کے تارو میں سے کچھ اہم سوالات دیکھ لینے ہیں اہم کسیر و انتخابی سوالات دیکھ لینے ہیں تاکہ بورڈ کے اندر اگر ان دونوں میں سے کوئی سوال آ جائے تو ہمیں اچھی طرح سے وہ آتا ہو تو آئیے سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں ان کی پیدائش کو پیدائش ان کی ستارہ سو تئیس ہے یعنی ستارہ سو تئیس میں یہ پیدا ہوتے ہیں اٹھارہ سو دس میں یہ وفات پا جاتے ہیں اور آگرہ میں یہ پیدا ہوتے ہیں یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہئے اس کے بعد دیکھنا ہے آپ کو کہ ان کے پورے نام کے اندر یعنی میر تکی میر یہ جو میر ہے یہ تخلص ہے تخلص آپ جانتے ہیں ایک ایسا مختصر سا نام ہوتا ہے جو شائر حضرات اپنے اصل نام کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں اور یہی نام ان کی وجہ شہرت بن جاتا ہے اسے کہتے ہیں تخلص بعض شہرہ نے اپنا اصل نام بھی استعمال کیا ہوا ہے لیکن اکثریت نے اپنے اصل نام کی جگہ پہ تخلص کو استعمال کیا ہے اس کے بعد ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے آپ کو سرتاج شہرہ اردو کہا ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ سے پوچھ لیا جائے ایم سی گوز میں کہ سرتاج شہرہ اردو میر تکی میر کو یہ لقب کس نے دیا تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے جنہیں بابا اردو کہتے ہیں انہوں نے ان کو یہ لقب دیا تھا اس کے بعد یہ چیز بڑی اہم ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ میر کو غزلوں میں یا غزلوں کی بنا پر ان کو کیا کہا جاتا ہے تو آپ کو یاد ہو کہ میر کو خدا سخن کہا جاتا ہے یہ خدا سخن کا لقب لے چکے ہیں اس کے بعد آپ کی کچھ تصانیف ہیں جو بہت ضروری ہیں ان کو دیکھئے گا ان کی پہلی کتاب جو آج ہمارے پاس موجود ہے پورے مجموع کلام کا ذکر میر ہے نکات الشورا ہے ایک فارسی اور چھے اردو دیوان وجود ہیں یعنی آپ کا ایک دیوان جو ہے وہ فارسی میں ہے اور باقی چھے اردو میں ان کے دیوان موجود ہیں تو آئیے عزیز طلبہ اس غزل کے پہلے شیر کی طرف بڑھتے ہیں جی عزیز طلبہ ابھی ہمارے پاس میر تکی میر کی غزل کا پہلا شیر ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو غزل کے معنی و مفہوم اچھی طرح سے مل جائیں آپ جانتے ہیں کہ غزل جو ہے یہ اپنے اندر دو طرح کے معنی رکھتی ہے ایک معنی تو یہ ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا اور ایک معنی ہے عورتوں کی باتیں کرنا لیکن اس کا اسطلاحی مفہوم ہم دیکھتے ہیں تو اکثر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ایک ہرنی کے بچے کا یا ہرن کا شکار کیا جائے اور ایک تیر جب شکاری کھینچ کر ایک لگاتا ہے تیر وہ اس کی حلق میں اتر جاتا ہے جب وہ تیر اس کی حلق میں پیوست ہو جاتا ہے تو اس کی ایک میٹھی سی درد بھری آہ نکلتی ہے چیخ نکلتی ہے لوگ اسے بھی غزل کہتے ہیں کیونکہ غزل غزال سے ہے اور غزال ہرن کے بچے کو بھی کہتے ہیں مثال ایک درد بھری آواز کو غزل کہتے ہیں ظاہری بات ہے شاعر جو اپنا درد بیان کر رہا ہے جو اس کو محبوب کی طرف سے انعیت ہوا ہے تو اسی کو وہ بیان کر رہا ہے تو اسے بھی غزل ہی کہا جا سکتا ہے یا کہیں گے جی چلتے ہیں پہلے شیر کی طرف ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے عزیز طلبہ سب سے پہلے ہمیں دیکھ لینا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے معنی کو دیکھیں گے تو بہ آسانی اس کی تشریح کر پائیں گے ہستی کہتے ہیں زندگی کو حباب کہتے ہیں بلبلہ مراد پانی کا بلبلہ ہوتا ہے جو بڑا ہی مختصر سا ہوتا ہے نمائش دکھاوا سراب دھوکہ اس کو سراب نہیں پڑنا سراب پڑنا ہے دھوکہ ہے فریب ہے مکاری ہے جی عزیز طلبہ ابھی جو ہم نے شیر پڑا ہم نے اس کے الفاظ معنی بڑی اچھی طرح سے دیکھ لی ہے لیکن ہمیں اس کی تشریح کی طرف بڑھنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کے اہم نکات کیا ہے نکات بنانے کا مقصد ہی اتنا سا ہے کہ آپ کو تشریح چھوٹے چھوٹے نکتوں میں مل جائے پھر آپ ان نکتوں کو اچھی طرح سے تفصیل سے بیان کر پائیں گے تو پہلا جو نکتہ میرے پاس بنتا ہے وہ ہے زندگی کا عارضی ہونا میر دکی میر نے ہماری اس دنیا کی زندگی کو عارضی کہا ہے کہا یہ بڑی مختصر ہے یہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گی ایک چیز پائیدار ہوتی ہے ایک نا پائیدار ہوتی ہے انسان کی عقل اور فہم یہ کہتی ہے کہ آپ اس چیز کو چنو جو پائیدار ہو جو دیر تک آپ کا ساتھ دے کبھی بھی انسان کی عقل اس چیز کو نہیں مانتی کہ وہ صرف اس چیز کو چنے جو پائیدار نہ ہو جو تھوڑی دیر کیلئے ہو مختصر ہو عقل کہتی ہے اس چیز کو چنا جائے جو بڑی ہی طویل ہو دیر تک میرے ساتھ رہے شاعر نے بھی اسی طرح اس دنیا کو عارضی کہہ دیا ہے کہ اس دنیا سے جینا لگائیے اس دنیا پر اعتبار مت کیجئے یہ دنیا کی جتنی رنگینی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی یہ چاند ستارے ٹوٹ جائیں گے یہ آسمان پر جتنی بھی رنگینییں رانائیں نظر آتی ہیں یہ جو مشرق مغرب شمال جنوب کی آپ کو خوبصورتییں نظر آتی ہیں یہ جو زمین پر اگے بیل بوٹے نظر آتے ہیں یہ وسطوں میں پھیلے ہوئے دور دراز تک سمندر نظر آتے ہیں ان کے خطوط کھینچ کے دیکھئے آپ کو ہر چیز ناپائیدار دکھائی دیتی ہے کیونکہ دنیا ہے ہی عارضی دنیا ختم ہو جانے والی ہے جب دنیا کا خول عارضی ہے تو اس میں بسی ہوئی ہر چیز عارضی ہے تو شاعر نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اس دنیا پر بروسہ مت کیجئے یہ ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی ہر چیز کو مر جانا ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس لیے آپ کو اس چیز پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے یہ دنیا ہمیشہ کی ہے اس کے بعد زندگی محض دوکہ ہے دوکہ کیس طرح سے ہے آپ کو بتا ہے کہ آپ کی زندگی آپ کی نہیں ہے پرائی ہے تو پرائی چیز پر مان نہیں کیا جاتا مان اس پر ہوتا ہے جو آپ کی آپ کی ذاتی چیز ہو جو آپ کی مٹھی میں ہو آپ کی قبضہ قدرت میں ہو وہ آپ کی ہے لیکن آپ کی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے آپ یہاں پہ صرف مہمان ہیں آپ یہاں پہ صرف ایک مسافر ہیں آپ صرف اس ٹرین میں اس گاڑی میں سوار ہیں کہ بس آپ کو اتر جانا ہے جیسے ہی اگلا سٹیشن آ جائے گا تو آپ کیوں اس سواری پہ اتنا بڑا بروسہ کر رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ چلے گی ایسا ممکن نہیں ہے ہر چیز یہاں پہ فانی ہے اور اس نے ہمیشہ کے لئے ختم ہو جانا ہے اس لئے وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ محض دھوکہ ہے کیونکہ زندگی آپ کی نہیں ہے اللہ کے دیوی امانت ہے تو امانت ہمیشہ لٹا دی جاتی ہے امانت کی حفاظت کی جاتی ہے امانت کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے اس میں خیانت نہیں کی جاتی ہے تو آپ کی زندگی تو آپ کے پاس امانت کی شکل میں موجود ہے تو اس سے پیار کیجئے اس کی حفاظت کیجئے اور اسے اللہ کی راہ پہ لے آئیے لانا گو کے مشکل ہے لیکن آپ لا سکتے ہیں آئیے اس زندگی کو جو اللہ کی امانت ہے اسے اللہ کی طرف لے چلیں اللہ کی راستے پہ لے چلیں اس لئے شاعر نے بڑی خوبصورتی سے یہ کہہ دیا ہے کہ زندگی جو ہے نہیں یہ حباب ہے حباب آپ کو بتا ہے بلبلہ ہے پانی کا ایک بلبلے کی زندگی کتنی ہوگی آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ آپ کے ایک نظر کے دیکھنے تک آپ نے پلٹ کے دیکھا بلبلہ ختم ہو سکتا ہے سیکنڈ سے پہلے وہ ختم ہو جائے ایک بالکل تھوڑی سی زندگی ہے سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی بھی بلبلہ ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے اس پہ اعتماد کس چیز کا جو پائیدار ہے اعتماد کیجئے اس پہ جو ناپائیدار ہے اسے چھوڑ دیجئے وہ آپ کے لیے چھوڑنا ہی بہتر ہے تو اس لیے شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ اس زندگی سے جینا لگائیے یہ زندگی ایک نمائش ہے دھوکہ ہے دیکھیں ہر انسان دھوکے میں پڑ گیا ہے وہ دھوکے میں آ گیا ہے لیکن اس کو یہ معلوم نہیں دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے یہ دنیا کی خوبصورتی ہمیں دھوکہ دے رہی ہے یہ ہمیں اپنی طرف کھینچ تو رہی ہیں لیکن اللہ کی یاد سے گافل بھی کر رہی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ جائیں اللہ کی طرف لوٹ جائیں یہ سب سے بڑا مقصد ہے ہمارا جی عزیز طولبہ اس کا ایک اور نکتہ ہے آئیے اس نکتے کو بھی پڑھتے ہیں اور اس تشریح کو مزید وسع دیتے ہیں جی عزیز طولبہ ابھی ہمارے پاس پہلے شعر کی تشریح کے نکات میں سے آخری نکتہ ہے اسے پڑھتے ہیں وہ ہے فکر آخرت شعر نے ہمیں یہاں پہ زندگی کو عارضی کہہ کے اس چیز کی یادہانی کرائی ہے کہ آپ کو اس دنیا سے لوٹ جانا ہے اور دنیا سے اگر آپ لوٹ جائیں گے تو آپ پاس کیا لے کے جائیں گے آپ اپنے ساتھ کیا لے کے جائیں گے آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ سے بہت کچھ پوچھا جائے گا آپ کی زندگی کا حساب لیا جائے گا فکر آخرت کے بارے میں ہمیں اپنا تقوی اور احتقاد بڑھانا ہے کیونکہ وہ آخری زندگی ہے اور اس کے بعد ملنے والی ہے یہ عارضی ہے وہ اس کے الٹ ہے وہ ہمیشہ رہے گی وہ ہمیشہ رہنے والی دائمی زندگی ہے اس دائمی زندگی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کس طرح سے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے نیکییں کرنی ہیں تو آئیے مل کے اس فکر آخرت کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں جتنا زیادہ ہم فکر آخرت کے متعلق سوچیں گے ہمارے اندر ایک خاص ڈر اور خوف اور حیبت آری ہوتی جائے گی اس خدائے عظیم و برترگی کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہونا ہے وہ سوالات کا سلسلہ ہے اور وہ سوالات کے سلسلے میں ہمارے پاس کتنے جواب موجود ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کون سا جواب کب دینا ہے ہم اس چیز سے بلکل انجان ہیں لیکن اس سے پہلے تو ہمیں تیار ہونا ہے کیونکہ زندگی ایک بلولے کی مانند ہے کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے کبھی بھی مٹ سکتی ہے تو ہمیں اس کو بلولے کی مانند سمجھتے ہوئے اس پہ اعتماد نہیں کرنا اسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے والی سمجھنا ہے اور اس کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے اور وہ فکر آخرت ہوگی تو خیال آئے گا جی عزیز طلبہ اس کے بعد ہمارے پاس آیتا ہے شیر نمبر دو یہ جو شیر ہے یہ پہلے شیر سے بلکل مختلف ہے پہلا شیر جو تھا وہ صرف دنیا کی جو عبدی زندگی ہے جو تھوڑی دیر کی زندگی ہے اس کے مطلق بات کر رہا تھا اور جو یہ شیر ہے ابھی دوسرا کر رہے ہیں یہ عشق مجازی میں رنگا ہوا شیر ہے پڑھ لیتے ہیں اس کو نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے مائنیس کے دیکھئے گا نازکی کہتے ہیں نرم کو یا نازک پن کو پنکھڑی کہتے ہیں پھول کی پتی گلاب سرخ پھول تشریح کے اہم نکات موجود ہیں محبوب حسن جمال کا پیکر ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ شیر نے کتنی خوبصورتی سے اپنے محبوب کے حسن کو بیان کیا ہے محبوب ہوتا ہی لا جواب ہے محبوب ہوتا ہی خوبصورت ہے اور محبوب کہتے ہی اسے ہیں جو آپ کی آنکھوں سے ہوتا ہوا دل کے دریچوں پہ دست تک دے اور آپ کے دل کے دریچے کھلتے چلے جائیں اور آپ کے دل کے آنگن میں اس کی یادیں اور وہ شخص رکس کرنے لگ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کا محبوب ہے کیونکہ محبوب جو ہے وہ آپ کے لیے ساری کائنات سے ساری دنیا سے عزیز ہوتا ہے شاعر نے کس قدر اس کے حسن کے پل باندھیے ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب وہ بولتا ہے تو اس کے جو نازک لب ہیں جب وہ کھلتے ہیں تو ایک خاص مٹھاس گھولتے ہیں جیسے کسی نے کہا تھا سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں حقیقت میں یہ اندازِ گفتگو ہے اس محبوب کا جو چاہنے والے عاشق کو مراد میر کو متاثر کر رہا ہے یوں لگتا ہے جیسے میر ان کی ایک ایک بات کے غلام ہوتے جا رہے ہیں ان کے ظلفوں کے اسیر ہوتے جا رہے ہیں جب وہ بولتا ہوگا اپنے لبوں کو کھولتا ہوگا جب اس کے لبوں کی پنکڑییں کھلتی ہوں گی گویا یوں ہی معلوم ہوتا ہوگا کہ وہ ایک پھول ہے جو آہستہ آہستہ اپنی پنکڑیوں کو کھول رہا ہے اور ان کے اندر جو محک ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے ہر طرف محکا رہی ہے پورے محول کو اسی طرح سے میر بھی خیال کرتے ہیں کہ مجھ پہ بھی جادو چل رہا ہے جیسے اس کی پنکڑی ہلتی ہے لب کھلتے ہیں تو مجھ پہ ایک خاص جادو ایک خاص سہر تاری ہو جاتا ہے اور میں اس جادو کا گرویدہ ہو جاتا ہوں خادم ہو جاتا ہوں پھر وہ کہتے ہیں محبوب کے لب پھول کی پتی کی مثل ہیں کیونکہ پھول بھی بڑی نازک ہیں ایک ایک پتی بڑی نازک ہے اس کی اس کو یوں مسئلیں تو وہ اپنی حیثیت کھو دیتی ہے لیکن اس کی رنگت اس کی رنگت ویسی رہتی ہے سرخ قسم کی شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کا حسن بھی بڑا خوبصورت ہے بہت حسن و جمال کا پیکر بھی ہے لیکن اس کے لب جو ہیں وہ پنکڑیوں سے کہیں خوبصورت ہے کیونکہ اگر میں دونوں کا معازنہ کرتا ہوں تو میرے محبوب کے جو لب ہیں وہ پھول کی پنکڑیوں سے کہیں یہ حسن میں زیادہ ہیں کیونکہ انسانی فطرت ہے انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے انسان خوبصورتی کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے اور اس کی فطرت ہے کہ وہ اس کے سہر میں گرفتار بھی ہو جاتا ہے اس کی تعریفیں بھی کرتا ہے اب محبوب کیونکہ ایک ہے اور وہ کل جہان بھی ہے محبوب چاند سے خوبصورت بھی ہے محبوب دنیا کے ہر حسن و جمال کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اور وہ کل کائنات کی ماند ہو جاتا ہے اس لیے شاعر میر بھی یہی کہتے ہیں کہ میرا محبوب اس قدر حسن و جمال کا پیکر ہے کہ اب یہ سوچنا کہ وہ مجھ سے دور ہے گوارہ نہیں ہے اب میں اس کے حسن میں اس قدر گرتار ہو گیا ہوں کہ اب اس کے بغیر کسی اور کو سوچنا میرے لیے ممکن نہیں ہے جی عزیز طولبہ آئیے اسی تشریح کے تیسرے نکتے کو بھی پڑھ لیتے ہیں جی پیارے بچوں ابھی ہمارے پاس دوسرے شعر کی تشریح کا تیسرا نکتہ موجود ہے محبوب سے بے پناہ محبت میر تکی میر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب سے بے پناہ عشق ہے عشق اس قدر ہو گیا ہے ان سے کہ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا جو حسن ہے وہ اب پوری کائنات مجھے دکھائی دیتا ہے پوری کائنات اس کے حسن سے بھری ہوئی ہے مجھے خیال آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پھولوں کا حسن ہے یہ میرے محبوب سے لیا گیا ہے یہ جو خوبصورتی چاند میں ہے یہ میرے محبوب سے چرائی گئی ہے یہ جو دنیا کا حسن ہے یہ کہیں میرے محبوب کی بھیک ہے جو اس نے دے دی ان کو کیونکہ محبوب جو ہے وہ کائنات کے اندر ایک حسن و جمال کا چلتا پلتا پیکر ہے اور شاعر بھی میر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ کے حسن کی کیا بات کروں آپ کے حسن کو کس طرح بیان کروں آپ کا سارے کا سارا حسن جو ہے وہ اپنے اندر پوری کائنات کو سمیٹے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن کا پیکر بنا دیا ہے اور میں آپ پہ فدا ہو گیا اس لیے اب اے میرے محبوب آپ کے بغیر کسی اور کا سوچنا گھمارہ نہیں ہے اور آپ کا جو حسن ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو کائنات کو بھول جاتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ میری کائنات ہیں آپ میں ہی سب کچھ موجود ہے آپ میں جب میں کھو جاتا ہوں تو کائنات کا ہر خوبصورت شخص میرے ذہن و غمان سے کچھ کر جاتا ہے جی عزیز طلبہ ہمارے پاس شیر نمبر تیس رہے چشمے دل کھول اس بھی عالم پر یہاں کی اوقات خواب کیسی ہے ہل لوگت دیکھئے گا چشمے دل دل کی آنکھ عالم دنیا یہاں یہاں اوقات حالت جی عزیز طلبہ پہلا یہ شیر تھا ہمارے پاس وہ دنیا کی عارضی پن کی بات کر رہا تھا دنیا کے ٹوپ جانے کی بات کر رہا تھا دوسرا شیر آیا ہمارے پاس اور اس شیر میں شاعر نے دنیا کے محبوب کی بات کی مراد اس نے جو بات کی ہے وہ صرف دنیا کے محبوب کی مطلب کی ہے یعنی ایک عارضی عشق اس کی بات کی ہے لیکن جو ہمارے پاس تیسرا شیر آجاتا ہے اس شیر کے اندر وہ پھر ہمیں ایک بار فکر آخرت دلاتے دکھائی دیتے ہیں دیکھے گا اہم نکات کو انسان باحثیت مسافر شاعر یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو ایک مسافر کی طرح آیا ہے یہ دنیا کیونکہ مسافر خانہ ہے اس دنیا میں جو آتا ہے وہ مستقل نہیں ہے جو دنیا میں آئے گا وہ کچھ دیر کے بعد اپنا خاص وقت دورانیاں پورا کر کے وہ یہاں سے لوٹ جائے گا آپ کو بتا ہے کہ آدم سے یہ کائنات شروع ہوتی ہے کائنات میں جو پہلا شخص آتا ہے وہ آدم علیہ السلام آتے ہیں اور اما ہوا آتے ہیں جیسے ہی وہ اپنا دورانیاں پورا کرتے ہیں اور یہاں سے وہ کوچھ کر جاتے ہیں پھر ان کی اولادیں آگے آگئیں ہم بھی انہی اولادوں میں سے ہی کہیں لیکن ہمیں بھی تو یہاں سے چلے جانا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک خاص مدت اور وقت رکھ دیا ہے اور اس مدت اور اس وقت سے نہ آپ بڑھ سکتے ہیں نہ کم ہو سکتے ہیں جیسے ہی وقت این آن پہنچتا ہے آپ کی روح نکال دی جاتی ہے تو اللہ نے اس لیے تو فرما دیا ہے کلو نفسن ذائقات الموت ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھ لینا ہے تو جب ہمیں معلوم ہے کہ موت چیز ہی ایسی ہے جو کسی بھی پیر پیغمبر کو کسی بھی بڑے چھوٹے کو بڑے کو جوان کو نہیں دیکھتی ہے وہ آتی ہے اور اچک لے جاتی ہے تو ہمیں بھی یہی سوچنا ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے اس مسافر خانے میں یہی ہوتا ہے کہ ایک مسافر آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے ایک اس ریل گاڑی سے اتر جاتا ہے دوسرا سوار ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے ہوشت کے ناخون لیں ہمیں چاہیے کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے پاس بہت سی نیکییں ہونی چاہیے شاعر نے کہا تھا جائے گا جب یہاں سے تو کچھ نہ پاس ہوگا دو گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا تو جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس کفن کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا ہاں نیکییں ہمارے پاس ہوں گی تو بچ جائیں گی ورنہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہمیں اس مسافر خانے کو سمجھنا ہے اس دنیا کے دوکے فریب کو سمجھنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگلا نکتہ ہے دنیا فانی ہے فانی کسے کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھ لینا بڑا ضروری ہے فانی سے مراد ہے مقتصر ترین ایک خالی مقتصر ہوتا ہے ایک اس سے بھی مقتصر ترین ہے گویا آپ نے آنک بند کی اور کھولی اس کے دوران کا جو وقت ہے سمجھ لیجئے وہ فانی ہونے کی بات کر رہا ہے بعد اتنی کم زندگی اتنی تھوڑی زندگی اور اعتماد اتنا بھروسہ اتنا خواہشیں اتنی کہ آپ خیال کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں فتح کرلوں میں آسمانوں کی بھی سیر کرلوں مشرق و مغرب میرے ہو جائیں یہ دنیا ساری کی ساری میرے قفضہ ایک قدرت میں آ جائے ایسا ممکن نہیں ہے شاعر بتانا ہی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس دنیا کے اوپر بروسہ نہیں کرنا ہے یہ دنیا فانی ہے اور جب فانی چیز پر بروسہ کر لیا جائے تو یہ اقل مندی نہیں ہے یہ بے وقوفی ہے کہ آپ ایسی چیز پر بروسہ کر رہے ہیں جو پائیدار ہے ہی نہیں آپ کا ساتھ دے ہی نہیں سکتی تو پھر ہم اس پر بڑا اعتماد کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بے وقوفی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار فرما رہا ہے کہ میرے طرف لاؤٹ آؤ اس دنیا کو بھول جاؤ دنیا ایک امتحان گاہ ہے آپ امتحان دیجئے پرچہ آپ کو آخرت میں مل جائے گا جی اس کے بعد اگلا نکتہ ہے مہر پاس دنیا دار العمل دار کہتے ہیں گھر کو عمل کوئی بھی آپ فیل کرتے ہیں اب دیکھیں ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کچھ لوگ اسے حدیث کہتے ہیں ایک مقولہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اب دنیا آخرت کی کھیتی کیسے ہوئی ایک کسان ہے وہ کیا کرتا ہے حل چلاتا ہے حل چلانے کے بعد زمین کا سینہ چاک کرنے کے بعد اس میں بیج رکھتا ہے بیج رکھنے کے بعد پھر اسے پانی دیتا ہے پانی دینے کے بعد پھر اس کی امید اس سے بند جاتی ہے اب وہ خیال کرتا ہے کہ وہ آستہ آستہ بڑا ہوگا پھر وہ کیا کرتا ہے اسے ہر جاندار سے بچاتا ہے اسے ہر درندے سے بچاتا ہے اسے بچا بچا کے بڑا کرتا ہے اسے بڑھاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کا عجر لینا چاہتا ہے وہ جو عمل اس نے کیا گوڑی کرنے سے لے کر زمین کا سینہ چاہ کرنے سے لے کر اس کے تناور بن جانے تک پھل دار ہو جانے تک جب تک اس کا پھل لے نہیں لیتا تب تک اس کا انتظار کرتا ہے کہ مجھے اس سے یہ فائدہ پہنچے گا اسی طرح سے دنیا ہے کھیتی ہے اس کھیتی میں آپ کو نیکییں بونی ہیں اس کھیتی میں آپ کو کانٹے بونے ہیں یا برائیں بونی ہیں وہ آپ کا اپنا فیل ہے آپ کا اپنا عمل ہے آپ کیا کریں گے آپ اس دنیا میں دو چیزیں بوئیں گے یا تو آپ یہاں پہ انسانیت مراد نیک عمل آپ بوکے چلے جائیں گے روز حشر اسے بہ آسانی کاٹ لیں گے اور ایک آپ گناہ بدییں یہاں پہ بوکے چلے جائیں گے تو آپ کو آخرت میں وہ کاٹنا ہے تو بڑی تکلیف ہوگی آپ کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ کے سامنے شرمندگی ہوگی آپ کو تو آپ کو اس لیے ضروری خیال کرنا ہے اس بات کو کہ آپ کو آخرت کے لیے تیار ہونا ہے دنیا کو فانی سمجھنا ہے اسے ماننا ہے یہ دار العمل ہے جو چیز آپ یہاں لکھ دیں گے بو دیں گے کر دیں گے وہ محفوظ ہوگی آپ کے پاس اب وہ اللہ تعالی روز محشر میں آپ کو عطا کرے گا بری ہے تو برا اس کا جو ہے وہ صلح ملے گا اچھی ہے تو اچھا صلح ملے گا اس لیے دنیا دار العمل ہے جو عمل کیا جائے گا اس کا صلح آپ کو آخرت میں عطا ہوگا اس کے بعد آخری نکتہ ہے خودشناسی یہ بڑی خوب بات ہے شاعر نے میر تکی میر نے اس شعر میں خودشناسی کا بھی آپ کو درس دیا ہے دیکھیں آپ اپنی گریبان میں جھانکیں گے تو معلوم ہوگا نا آپ کونے آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو پتہ ہوگا کہ آپ نیک ہیں یا برے ہیں ہر انسان کو اپنی احسلیت کا پتہ ہے جب آپ اپنی گریبان میں جھانکتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کتنے گناہ کی کتنے نیکی گئی آپ کا دن کن باتوں میں گزرا ہے آپ نے نیکی میں دن گزارا یا آپ نے بدی میں دن گزارا تو اس لیے شاعر کہہ دیں کہ اپنے آپ کو پہچانیے اپنے مقاصد کو دیکھئے آپ کس مقصد کے لئے تخلیق ہوئے ہیں کس مقصد کے تحت آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اس مقصد کو پہچانیے جب مقصد پہچان لیں گے تو سمجھ لیجی آپ کو خود کی پہچان بھی آ جائے گی مقصد پہچان لیں نہیں تو سب سے بڑا مقصد ہے کہ آپ مقصد پہچانی ہے اور خدا کی طرف لوٹ جائے گے وہ خدا آپ کا انتظار کرتا ہے اس کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی ہے وہ بڑی بے چین ہے اور بڑی رحمت والی ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے میرا بندہ میری طرف کب لوٹ آتا ہے وہ کب آتا ہے میری طرف اور میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے جی عزیز طلبہ یہ تو تھے ہمارے پاس تین اشار اس کی تفصیل بھی کریں گے انشاءاللہ اگلی لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ